بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ کیس ہے کیا کیوں وزیعظم پاکستان عمران خان کو عدالت نے شورٹ نوٹس پہ بلایا اور عمران خان نے کیا کہا کیوں کہا جس صاحب نے کیا کہا کیوں کہا لیکن ویڈیو کو ایندر تک سنے گا تب ہی آپ جان سکیں گے کہ اصل حقیقت ہے کیا کیس یہ ہے جی کہ جو عمران خان کو عدالت نے شورٹ نوٹس پہ بلایا بیسیکلی یہ ثانیہ اے پی ایس کی کر رہی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں اے پی ایس ثانیہ ہوا تھا بہت بڑا حاصل تھا بچے شہید ہوئے تھے اسازہ شہید ہوئے تھے کچھ اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے وہ جو دکھ ہے وہ جو درد ہے وہ جو تکلیف ہے یہ سچ ہے کہ جن کے پیارے بیچھڑتے ہیں اصل دکھ درد انہی کا ہوتا ہے لیکن ہم بھی ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شہدہ کو جنت میں بلند رجع اطا فرمائے اور ان کے والدین کو سبر جمیل اطا فرمائے لیکن ہوا یہ کہ جب یہ ثانیہ ہو گیا دو ہزار چودہ میں تو اس کے بعد شہدہ کے والدین نے آواز بلند کرنا شروع کی اور ان کا یہ موقف تھا انہوں نے کچھ اداروں پہ کلیم ریز کیا اور کچھ لوگوں کو نومینیٹ کیا کہ یہ ذمہ داران ہیں کہ ان کی ذمہ داری تھی ہم نے فوجیوں کے علاقے میں بچوں کو داخل کروایا فوجوں کے علاقے میں ہم نے بچوں کو بیجا تاکہ سیکیورٹی ان کو مل سکے ہم جو فیسس بے کرتے ہیں اس میں آماؤنٹ میں سیکیورٹی کے نام پہ بھی پیسہ جاتا ہے تو سیکیورٹی کیوں نہ مل سکی سیکیورٹی کے اندر یہ ایک ہوتا ہی کیوں برتی گئی ہمارے بچے کیوں شہید ہوگے کیوں نہ پتہ چل سکا کہ اتنا بڑا حاصل ہونے والا ہے کیوں ہمارے ادارے ناکام ہوگے تو یہ ان کا کنسن تھا اور یہ بات چلتی رہی چلتی رہی اور دوہزار اٹھارہ میں اس وقت چیف جیسس آف پاکستان ساکر منصار صاحب تھے انہوں نے اس پر ایک کمیشن بنا دیا اور اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے جس کو انہوں نے ذمہ داری دی وہ تھے جی پشاور ہائی کورٹ کے محمد ابراہیم خان صاحب تو جیسے اب تھے محمد ابراہیم خان صاحب انہوں نے بڑی شاندال کروئی کی بہت ڈیٹیلڈ انہوں نے اس کیس کو دیکھا ایگزیمن کیا شہدہ کے والدین کے ساتھ گپ لگائی اداروں کے ساتھ گپ لگائی اور جن لوگوں کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا ان کے ساتھ گپ لگائی تو پانسو پچیس صفات کے اوپر مشتمل انہوں نے ایک ریپورٹ بنائی جس میں انہوں نے اپنی فائننگز بھی بتا دی اور اپنے لحاظ سے جو ان کا خیال تھا کہ یہ ذمہ دار ہے یہ نہیں ہے کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا وہ سارا انہوں نے اس کے اندر کالا چھٹا لکھ دیا اس کے بعد دو ہزار بیس کے اندر یہ ریپورٹ ہاتی ہے اور عدالت یہ حکم دیتی ہے طریقہ انصاف کی حکومت کو کہ اس ریپورٹ کو پبلک کریں تاکہ عوام پاکستان کی جان سکے کہ یہ ریپورٹ کہتی کیا ہے اور پی ٹی ای گورنمنٹ نے بہت شاندار قدم اٹھایا اور فوراں اپنا کہتے ہیں عدالت کے فیصلے اعترام کرتے ہوئے ریپورٹ کو پبلک کر دیا وہ اب نیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ریپورٹ کہتی کیا ہے پانسو پچی صفات ہیں اس ریپورٹ کے آپ گوگل کر دیجئے اور فار ایک ٹائم میں اس کو پڑھنا پڑھنا چاہیے آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ ریپورٹ کہتی کیا ہے اچھا جی آپ کو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ کیوں دی اور جیس آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اٹارنی جنرل بھی وہاں پہ موجود تھے کمرہ عدالت میں اور وہ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے اور وہ کیوں کہہ رہے تھے اس سے پہلے عدالت کا ون لائنر سامنے آیا عدالت کا یہ کہنا تھا کہ تین قسم کے جو لوگ ہیں نا جی وہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں نمبر ون حملہ آور جنہوں نے حملہ کیا نمبر دو سہولتکار جنہوں نے ان کو مدد کی نمبر تین جن کی ناکامی تھی یعنی کہ ادارے اس پہ اٹارنی جنرل بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کمرے کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ اس نے یہ پوری رپورٹ پڑی ہے ہر پیرا گراف کو اس نے پڑا اور جتنے ذمہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے جتنے نام یہاں پہ منشن ہے اگر ان کو سزا نہیں ملی جن کو ملنی چاہیے تھی تو میں موجود ہوں آپ مجھے بتائیں تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے اور وہ کانفیڈنٹ ٹھیک تھے اس کی ریزن ہے کہ جتنے بھی لوگ شامل تھے اس جن کے اندر سب کو سزا مل چکی ہوئی ہے اور پاک فوج کو سلام پیش کریں گے ہم یہاں پہ کہ یہ بہت بڑا سہانیا تھا بہت تکلیف ہوئی تھی سب ہل کے رہ گئے تھے اس کے بعد پاک آرمی بیٹھی اس وقت جو حکومت تھی مسلم نواز کی گورنمنٹ تھی وزیر داخلہ چوری نصار تھے ان کو بھی نومینٹ کیا تھا والدینہ کے یہ وزیر داخلہ تھے تو ان پہ بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے تو پاکستان آرمی حکومت وقت اس وقت جو حکومت اس کے ساتھ بیٹھی اور انہوں نے لا عمل تیار کیا کہ یہ چیز کو بند ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اٹھے گا آ کے ہمارے گھر میں گز کے کسی کو بھی شہید کر دے گا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا دوہزار تیرہ چودہ پندہ سولہ یہاں پہ ہم ڈرنے لگ گئے تھے باہر نکلتے ہوئے ہمیں خوف رہتا تھا ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں سے جاتے کہ پتہ نہیں باہر جائیں گے کوئی شرارت نہ ہو جائے واپس بھی آ پائیں گے کہ نہیں آ پائیں گے یہ وہ والا ٹائم تھا تو پاکستان آرمی نے ڈیفرنٹ آپریشنز لانچ کیے اور اس میں ہمارے فوجی جوان شہید بھی ہوئے لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیا بغیر اپنے ملک اور قوم کا سوچا ہماری آنے والی نسلوں کا سوچا اور اس ملک کو انہوں نے محفوظ بنا دیا کہ اب اللہ کے فضل سے ہم کھولی فضاء میں سانس لیتے ہیں دلیری سے جاتے ہیں اور بے خوف ہو کے پھرتے ہیں تو یہ پاک فوج کے جوانوں کو ہم کریڈٹ دیں گے انہوں نے قربانیاں دیں اور وہ شہید ہوئے اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو بھی جنت میں بلند دے جاتا فرمائے اور کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب ہو اچھا جی تو اب یہ صورتحال ہے کہ پرائم نیسٹر جب روستن پہ آئے تو ان کے ساتھ بات چیز شروع ہوئی جیس صاحب کی تو جیس صاحب نے کہا کہ جی کیوں نہیں ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے چوہ نصار وزیر داخلہ تھے پرویس خٹک صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے سیکٹ داخلہ اور باقی جو وفاقی حکومت ہے اور جو صوبائی حکومت ہے کیوں نہیں ان کے خلاف کاروائی کی گئی تو عمران خان نے بہت شاندار بات کی انہوں نے کہا دیکھیں کوئی مقدس گائے نہیں ہے انہوں نے اس پیرائے میں یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے یہ نہیں کہ میں کسی کو بچا رہا ہوں میں کسی کو نہیں بچا رہا جب یہ ریپورٹ آئی تھی اور اس میں چوہ نصار وزیر داخلہ جو اس وقت کے تھے اور پرویس خٹک جو کہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کے تو میں نے اپنے لوگوں سے جو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور اداروں کے جو سربراہ ہیں میں نے ان سے بات کی تھی کہ بھئی یہ نام آ رہے ہیں ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے تو ان کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں یہ ڈیریکٹلی انوالو نہیں ہے اس چیز کے اندر ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی کوئی نیت نہیں ہے یہ شامل نہیں ہے اس کاروئی کے اندر ہاں اخلاقی ذمہ داری مورل رسپونسبلیٹی آئید ہوتی ہے ان کے اوپر اس میں انہوں نے کوتائی برتی ہے غفلت برتی ہے لیکن اخلاقی ذمہ داری پوری نا کرنے پر پرچینی ہم کٹوا سکتے ہیں تو یہ جس سب کو بتایا عمران خان نے کہ اس وجہ سے ان کے خلاف کاروئی نہیں کی گئی اگر آپ کہتے ہیں یہ تو میری فائنڈنگز ہیں میں نے ادارہ ان کے ساتھ بات کی مجھے پتہ چلا لیکن اگر پھر بھی عدلیہ یہ کہتی ہے موزید جس سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں کاروئی کرو تو میں تابع دار کر دیتا ہوں تو یہ کہنا تھا اس وجہ سے عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی بھی مقدس گائر نہیں ہے اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی بات بولی کہ ہمارا حکومت کی پولیسی سٹیٹمنٹ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے حکومت کیا کری ہے کیا نہیں کری ہے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہم صرف قانون کو دیکھتے ہیں قانون شکنی جب ہوتی ہے تو ہمیں صرف یہ چیز ہوتی ہے concern ہوتا ہے کہ جو قانون توڑتا ہے قانون شکنوں کو پکڑا جائے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائے جائے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے جائے تاکہ سزا جزا کا جو نظام ہے وہ چل سکے عمران خان نے مزید بات کی انگر دیکھیں یہ کمیشن بن ہے ای پیس آنے کے اوپر بہت اچھی بات ہے ایسا کرتے ہیں کہ جو اسی ازار لوگ شہید ہوئے ہیں اس لڑائی کے اندر اس جنگ کے اندر کہ جب میں پرائیم میریسٹر نہیں تھا میں تب بھی چیخ چی کے کہتا تھا زور دیتا تھا اسی کے اوپر کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے یہ لڑائی ہماری نہیں ہے پرائی لڑائی کا حصہ نہ بنو کسی کی جنگ میں مت کود دو آپ کسی کی جنگ میں کود دیں گے تو کل کوئی یہ جو چھینٹے ہیں آپ کے اوپر آئیں گے تو تب میری بات کو کیوں نہیں مانا گیا کیوں نہیں کنسیڈر کیا گیا ہم کسی کی لڑائی میں کود پڑے وہ نکل گیا اور پھر وہ نزلہ ہمارے اوپر نکلا ہم نے اسی ہزار جو لوگ ہیں ہمارے وہ شہید کروالی ہے کسی کی لڑائی کے پیچھے لگے نہ کودتے تو اللہ کے فضل سے یہ کچھ بھی نہ ہوتا بارال اب پشتائے کیا ہو جب چڑیاں چھوک گئیں کہ پھر مزید عمران خان نے یہ کہا کہ چار سو اسی ڈرون ہم لے ہوئے جو ہمارے ملک سے ہوئے اس پہ بھی کمیشن بنا دیتے ہیں تو یہ ڈائیلوگ تھا جی یہ مقالمہ چاہ رہا تھا اس کو بہت غلط انداز میں پیش لے گیا تو جیسا آپ نے عمران خان کی ان باتوں پہ کہا کہ آپ وزیرعظم ہیں آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیں یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کے خلاف کاروائی کرنی ہے کس کے خلاف کاروائی نہیں کرنی ہے اس پہ عمران خان بھی خاموش رہے اور جیسا آپ نے بھی کوئی ان کو انسٹرکشنز نہیں دی کوئی آرڈر فردنی دیا اب یہاں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے لوگوں کی ہے ان پہ آئد ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک کاروائی ہو رہی ہے عدالت کے اندر فوراں ٹکر چل جاتا ہے فوراں سرخی نکالنے کے لیے آپ بات کر دیتے ہیں اور غلط ریپورٹنگ کر دیتے ہیں قوم کے ساتھ جھوٹ بول دیتا ہے قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے وزیرعظم کے بارے میں عجیب سی بات کر دیتی ہے چیف جسیس و پاکستان کے بارے میں عجیب سی بات کر دیتی ہے اداروں کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ جی سب سے پہلے خبر ہم نکال دیں چند ویوز کے لیے چند اپنا ٹکوں کے لیے چند پیسوں کے لیے اور یہ کہ جی ہماری ریٹنگ اوپر رہے اور کلکس ہمیں زیادہ مل جائیں اس سے کیا ہوگا قوم کے ساتھ اگر ہم جھوٹ بولیں گے قوم کے ساتھ ہمیں سچ بولنا ہے اپنی نسلوں کے ساتھ ہمیں سچ بولنا ہے اور اداروں کے اوپر ہم کیا بار بار زور دیتے ہیں کہ اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اداروں کے اوپر ہمیں یقین قائم کرنا ہے اداروں کو ذمہ داری پوری کرنی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اپنے اداروں کے اوپر یقین رکھیں ادارے مضبوط ہوں گے ان پر یقین ہوگا تب ہی سسٹم چلے گا تب ہی یہ ملک پھلے گا پھولے گا اگر آپ کے اداروں پر یقین نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اداروں پر یقین نہیں ہے تو یقین کریں دھڑام سے یہ سسٹم آپ کا فارغ ہو جائے گا کلیپس کر جائے گا تو پلیز ان لوگوں سے درخواست ہے کہ جو غلط ریپورٹنگ کرتے ہیں ملائن کر دیتے ہیں وقتی فائدے کے لیے خدا رہا سر نہ کریں آپ اچھا کام کریں سچ بولیں عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں اچھا کام کریں گے تب بھی آپ کو ویوز مل جائیں گے تب بھی آپ کو کلکس مل جائیں گے تب بھی آپ کا چینل اوپر آ جائے گا تب بھی آپ کو اچھی ریٹنگ مل جائے گی مزید جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں ہمارے پاس وہ ہم آپ کے ساتھ فوراں شیئر کر لیں گے اپنا خیار رکھے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کرنی لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ